ہلو فرنس اسے تیسیب زہرا اور آج میں آپ کے لئے لائی ہوں ایک یونک اور سٹائلش ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی نیک میں نے کالر کی طرح بنائی ہے جو کی کالر پلٹتا ہے اور لوبز ہیں بٹن ہیں اگر آپ ویڈیو کو پورا دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے دوستوں سے شیئر کیجئے اور اگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو آپ مجھے کمنٹ بھی کر سکتے ہو تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنی نیک کے لئے چھوٹی چھوٹی سی دوری بنائیں گے مجھے یہاں پر پانچ دوریاں چاہیے میں پانچ بٹن سے پیچ کروں گے اس لئے پانچ چھوٹی چھوٹی دوری بناؤں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں کتی بڑی دوری بنائیں گے تو دیکھئے ہماری دوریاں تو کمپلیٹ ہو گئے میں نے پانچ ہو کے سٹیچنگ کر لی اور اب میں آپ کو اس کو پلٹنا سکھاؤں گے تو دیکھئے جو مشین میں سوئی لگتی ہے اس سوئی کو لیں گے اور تاگے سے ڈالیں گے اور پھر گیٹ ماریں گے اور دیکھئے اب سوئی کو میں الٹا کر کے اس کے اندر ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے یہ سوئی پار ہو گئی اور میں دھیرے دھیرے اس کو کھیٹ لوں گی بہت آسان و سمپل طریقہ اگر آپ کو سمجھ میں آگے تو آپ بہت اچھی دوری بنائیں گے انشاءاللہ اور اگر آپ کو دوری بنانا نہیں آتا تو بھی آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہو میں آپ کو انشاءاللہ دوری بنانا بھی ضرور سکھاؤں گی دیکھئے میں کس طرح دھیرے دھیرے پلٹ رہی ہوں اور یہ دیکھئے میری دوری پلٹ آئی اور چھوٹی سی دوری مجھے مل گئی اور اب میں اس دوری کو کپڑے پر لگاؤں گی سب سے پہلے آپ دیکھیں میں کر کیا رہی ہوں جمپر میں نے اس کو اُلٹے میں نشان لگایا آپ دیکھ لیجئے یہ میرا اُلٹے کا نشان ہے اس طرف میں اسی ناب کا پجامے کا کپڑا یوز کروں گی یہ دیکھیں میں نے پجامے کپڑے کو جو ہے کٹ لیا ہے ایک طرف سے آپ بھی دھیان دیجئے کہ میں کس طرف سے کٹ آئے اسی طرف سے آپ بھی کٹیے گا دیکھیں یہ آئے گا تو پیچھے لیکن جب میں اس کو سیلوں گی تو میں اس کو آگے رکھ کے سیلوں گی آگے سے سیل کے جب میں اس کو پلٹوں گی تو یہ پجامے کپڑا پیچھے کی طرف آئے گا اور جمپر کپڑا آگے کی طرف میں نے سات انچی سفید کپڑے کو کٹ لیا ہے اور یہ لو کپڑا میں نے ابھی نہیں کٹ آیا آپ دیکھ لیجئے اس کو میں بعد میں کٹوں گی ٹھیک ہے تو اب چلی اس کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں اس کپڑے کو پلٹ لوں گی یہ میں نے اس کو سیدھا رکھا اور اب میں پیچھے کپڑے کو اس کے اوپر الٹا رکھوں گی تاکہ سیدھا والا حصہ اس کے اندر چلا جائے چلی اس کو پہلے برابر رکھتے ہیں اور تین انچی ہمارا شولڈر چھوڑ کے میں نے نشان لگا لیا تین انچی کا شولڈر چھوڑ کے میں اس کو سلنا شروع کروں گی اور یہاں پہ کورنر پہ آگے میں سلائی چھوڑوں گی کیونکہ جب میں نیچے سلائی کروں گی میں نے پانچ دوریاں بنائی ہیں ایک ایک کر کے میں لپ اندر کی طرف لگا ہوں گی آپ بہت دھانت دیکھیں گے تو چلیے اب ہم سیدھا سلنا شروع کرتے ہیں اور ایک ایک لپ دیکھیں میں نے اس کو فولڈ کر کے اندر کی طرف ڈالا ہے اور دونوں جو باریس ہوتے ہیں اس کو باہر ساری ٹکھا ہے اور کوشش کریں کہ ایک ہی ناب کا لپ بنائیں گے تاکہ آپ اندر ڈالیں تو جب اس کو پلٹیں گے تو سارے لپ برابر آئیں ٹکھا ہے تو ہم لگانا شروع کریں گے دیکھیں میں نے ایک لگا لیا اسی طرح میں دوسرا دوسرا پانچوں لپ میں ایک ہی سائز کا لگاؤں گی دوسرا دیکھیں ہمارے پانچوں لپ لگ گئے اب میں اس کو پلٹ کے سیلوں گی نہیں میں یہی پہ تاکہ توڑ دوں گی اور جو بچا ہوا یہ لو کپڑا ہے دیکھیں بہت آرام سے لپ کی دوری چھوڑتے ہوئے میں یہ لو حصے کو کٹ کر کے الگ کر لوں گی اس کے بعد میں وائٹ کپڑا اس کے پر پیچ کروں گی تاکہ مجھے سلنے میں آسانی ہو تو یہ دیکھیں ہمارا کٹ گیا ہے اور بس اب میں اس کے پر سفید کپڑا پھیلا کے اس کو سٹیچنگ کروں گی سیادہ چوڑی سٹیچنگ نہیں کریں گے پت کی پتل سٹیچنگ کریں گے کیونکہ مجھے اس کو پلٹنا بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ تو کمپلیٹ ہو گیا اور اب میں اس کو یہاں پر کر لوں گی کٹ تو چلیے اب ہم اس کو پلٹ لیتی ٹھیک ہے بہت آرام سے دیکھئے گا ورنہ اگر کچھ سمجھ بھی نہیں آگا تو پھر پر پرابلم ہوگی اس لئے میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ بہت آرام سے دیکھیں میں کس طرح کو کورنر کو پہلنے پہلے پلٹ آیا اس کے بعد میں اس طرف کی سٹی کو پلٹوں گی ٹھیک ہے دیکھیں ہماری نک تو تیار ہو گئی لیکن ابھی اس پر فنشنگ باقی ہے ایک سلائی میں اس کے چاروں طرف اوپر کی طرف سے لوں گی اس کے بعد میں اس پر بٹن پیچ کروں گی ٹھیک ہے اور پھر یہ اس طرح سے پلٹے گا ٹھیک ہے تو پہلے ہم سلائی کر لیتے ہیں اوپر سے سلائی چلانے سے پہلے میں اس کو ایک بڑے تک گرفتا ہے ایک بڑت دیکھا میں ہوں میں وہاں سے تھوڑ کو کر دیانے کا ایک لگوں گی تاکہ مجھے سلائی میں کوئی پراؤبلم نہ ہو اور مجھے شولڈر کپڑا الگ ہو جائے ٹھیک ہے دیکھیں میں نے شودرز کپڑا زیادہ لیا ہو اور اب یہ شولڈر کپڑا ایک دن سیدھا ہو گیا اور اندر سے جو سٹچ ہے میری نک میں پیسٹ کھل کروں ٹھیک ہے تو یہ تو complete ہو گیا اور اب میں نے چمپر کی ٹکڑے کا بٹن بگایا ہوا ہے بازان میں ایزی بن جاتا ہے آپ دیکھنوانے سکتے ہیں اور اب میں اس پر یہ کر کے بٹن پیچ کروں گی دیکھیں کس طرح اس پیچ کروں گی میں آپ کو رکھ کے دکھا دیتی ہوں دیکھیں میں دو لپ تو بند دکھاؤں گی اس پر دو بٹن میں لگا دوں گی اس کے بعد باقت کے لپس میں اوپن کر دوں گی اور بٹن سیف ایسا ہی لگا ہوگا اور یہ کارنر میں ترچھا کالر پٹے گا تو سب سے پہلے میں دون حصو کو جوڑنے کے لیے ایک کپڑے کو کٹ کر لیا میں نے اور اس کو جوائن کر کے میں سل لوں یہ کپڑا میں اندر پیچ کر کے دونوں حصو کو جوائن کروں گی تو چلیے پہلے تو ہم اس کو سل لیتے ہیں چاروں طرف رہا دونوں کپڑت دونوں کپڑے تو یہ تو ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اور اب میں اس کو کمات کر لوں گی اور اب میں دکھاؤں گی اس کو جمپر بھی پیچ کرنا ہے ٹھیک ہے اب بہت دہان دیکھیں اسے میں اس کو کٹے ہوئے اس سے کے نیچے رکھوں گی اور صرف دو ہی لوپ میں بند کروں گی تو دو لوپ ہی میں اس کو اٹیچ کروں گی اس سے باقی کے لوپ کو اوپن چھوڑ دوں گی دیکھیں جہاں سے میرا دو لوپ سٹارٹ ہوا ہے میں وہیں بھی کپڑا رکھ کے اس کو سٹیچ کر دوں گی اور اس طرح گھما کے دوسری طرف بھی سلوں گی ٹھیک ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا اور اس کے بعد میں اس کو گھما کے دوسرا ہی سی پٹی پر اٹیچ کر دوں گی اور اس کے بعد میں آپ کو بٹن لگانا بھی دکھاؤں گی کہ میں کس طرح سے دو بٹن لگاؤں گی اور تین اوپن چھوڑ دیا میں نے ٹھیک ہے دو بٹن تو میں لوپ کے اوپر ہی اٹیچ کر رہی ہوں دیکھیں جہاں میں کس طرح سے لگا رہی ہوں لوپ میں اوپن نہیں چھوڑ رہی ہوں اٹیچ کر دیا بٹن کے ساتھ اور اب جب میں نے سارے بٹن لگا لیے ہیں تو میں آپ کو تیار جم پر دکھاتی ہوں کہ دیکھیں میری نیک کس طرح سے ہے کس طرح اس کا کالر پلٹا ہے تھانکیو فرینڈ اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے اور آگے اور اچھے اچھی نیک ڈیزائن دیکھنے کے لیے مجھے فالو کریے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے مجھے لیے